کورٹ پروسیڈنگز تھی لیکن ہمیں اندر لے جایا گیا لیکن ہمیں ڈپٹی سپریڈنٹ کے کمرے میں بٹھا دیا گیا اور ہمیں خان صاحب سے آج ملنے کی اجازت نہیں دی گئی اور کسی بھی کورٹ پروسیڈنگز میں ہمیں پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اس کے باوجود کہ میرا وہاں وقالت نام ہے اس کیس کے اندر میں بغیر کسی ہنڈرنس کے وہاں جا سکتا ہوں لیکن جس طرح کی ہنڈرنسز کریئٹ کی گئیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں اور اس حوالے سے بھی بیس سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا توہین آمیز سلوک ہے صحافیوں اور وقلہ کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے ڈیڑھ کلومیٹر دور ہم لوگوں کو یہاں اتارا جاتا ہے ڈیڑھ کلومیٹر دور ہم جاتے ہیں اور وہاں سے پھر وہ ہمیں واپس آنا پڑتا ہے اس شدید گرمی میں آپ لوگوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ یہ جو توہین آمیز سلوک ہے پنجاب پولیس کا اس کا دوش میں مریم نواز کو دیتا ہوں وہ جان بوجھ کے یہ کر رہی ہے تاکہ ہمارے لوگوں کی وکیلوں کی اور صحافیوں کی تضحیق ہو سکے اس پہ ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں بطور وکیل بھی اور صحافیوں کے لیے بھی اور یہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں بہت ساری باتیں ہمارے دوستوں نے کر دی ہیں لیکن ایک دو باتیں میں کروں گا جو کل فیصلہ آیا ہے چیف ج عزیز جج سہبان کا اور عطر من اللہ صاحب کا عطر من اللہ صاحب کا جو مینارٹی ویو ہے ہم اس کو ایکسپ کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں جب کسی کیس میں آپ نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا کہ یہ کیس لائیو سٹیمنگ کا کیس ہوگا تو پھر کون سا قانون کون سی آئین کی شک آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ عمران خان کے آنے پہ اس کی لائیو سٹیمنگ بند کر دیں کیوں کہ اس لیے ایک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی موجودہ حکومت نہیں چاہتی کہ عمران خان کی تصویر اور تقری یا اس کی گفتگو باہر پبلک سن سکے اور یہ کہا گیا کہ یہ مفاد عامہ کا کیس نہیں ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب کرپشن کا کوئی ایک سنگل کیس بھی ہوتا ہے جیسے نیب لاز ہیں اس میں پوری قوم کا انٹریسٹ اور مفاد عامہ انوال ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ پیسہ ہے جو میرا آپ کا ہم سب کا پیسہ ہے انہوں نے گیانہ سو اور روپے کے اپنے مقدمے ختم کرانے کے لیے نیب لاز بدل دیا پھر ان کی بیمانی آپ دیکھیں کہ پچھلے سال یہ اس بات کو دو سال پہلے اس بات کو اپریسیشن مانگتے تھے کہ ہم نے نوے دن سے پندرہ دن کر دیا ریمانڈ کا ٹائم لیکن پچھلے سال انہوں نے ایک آرڈینرس کے دریئے اس کو تیس دن کیا اور اب آرڈینرس کے دریئے اس کو چالیس دن کر لیا اور آرڈینرس کتنے عرصے کے لیے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے چار مہینے کے لیے مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف اب نیب جو ایک لحاظ اس سے تمام ادارے ان کے خلاف جو پروسیڈنگ کر رہے ہیں نیب تو ایک لحاظ سے باندی بن کے کھڑا ہوا ہے مافیا کے سامنے خانون کے مطابق وہ نہیں چل رہا یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں لیکن صرف اس لیے کہ تاکہ ریمانڈ لیں تو عمران خان کا چالیس دن کے لیے ہوں صرف اس مقصد کے لیے لاغ کو فرسٹیٹ کرنے کے لیے آئین کو فرسٹیٹ کرنے کے لیے ایک پرسن سپیسیوک لاغ بنائے گیا ہے جو کہ illegal unlawful and unconstitutional ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو انشاءاللہ چیلنج کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں آٹھ تاریخ کو آٹھ جون کو اس آباد میں جلسے کی اجازت مل گئی ہے ہم چاہتے تھے کہ وہ ایف نائن پارک میں ہو لیکن انہوں نے ہمیں روات میں اجازت دی ہے ہم اس کو یا تو چیلنج کریں گے جگہ کے لیے لیکن ہم انشاءاللہ آٹھ جون کو جلسہ کریں گے اس کے لیے پوری قوم کو میں کہتا ہوں تیار رہے اور بھرپور جلسہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جس انداز سے ہمارا دفتر سیل کیا گیا اس حوالے سے بھی آج تاریخ لگی تھی اب وہ مندے کو چلی گی ہے ہمیں امید ہے کہ جو موجودہ پلٹیکل وکٹرمیزیشن جاری ہے اور یہ کٹکتلی جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں اسٹیپلشمنٹ کی طرف سے انشاءاللہ یہ اپنے عزائم میں ناکام ہوں گے اور پی ٹی آئی انشاءاللہ جیتے گی